بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پانچ ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد شہباز شریف وزیراعظم کی شکل میں سامنے آئے ہیں وہ جو خاموش خاموش تھے بات ہی نہیں کر رہے تھے یہ پہلا موقع ہے کہ جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے میڈیا سے بات چیت کی ہے اپنے دورے کے بعد امریکہ اور انگلینڈ کے بعد تو انہوں نے بڑا جارہانہ رویہ اپنایا ہے امران خان کے حوالے سے بھی دیگر پالیسیوں پر بھی ایون امران خان اور صدر پاکستان آریف الوی کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں آرمی چیف کی تکروری ہر چیز کے اوپر اتنا کھل کر اور اتنا کلیر کٹ موقف انہوں نے پہلی بٹوا اپنایا ہے ادروائز ان کو تو جس طرح سمجھا جاتا تھا نا کہ وہ جس سائیڈ کے بندے ہیں شاید بات ہی نہیں کرتے ہیں خاموش رہتے ہیں انہیں اجازت نہیں ہے لیکن انہیں شاید اجازتیں مل گئی ہیں اور آج انہوں نے اڑا کے رکھ دیا سب چیزوں کو دوسری طرف امران خان صاحب نے ایز ایوزیل خطاب فرما رہے ہیں پشاور میں تھے کے پی میں ہی تین جوگوں پر انہوں نے خطاب فرمایا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے یہ دو بڑی امپورنٹ چیزیں ہیں وہ سابق وزیراعظم اور اب شہباز شریف جو ہے موجودہ وزیراعظم تو شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے امران خان صاحب کرتے تھے میڈیا سے گفتگو وہ تو آپ کو یاد ہے آخری سال دو سال تو ٹوٹل ان کا یہ تھا کہ یا تو ان کا ایک ریکارڈڈ خطاب یا صرف ایک خطاب ہوتا تھا قوم سے کہا پریس کانفرنس جاتا تھا لیکن خطاب فرماتے تھے وہ جس میں ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتے تھے اور سوال جواب کے نشید صرف وہ والی ہوتی تھی جس میں ان کے بہت قریبی اپنے چاہنے والے جنرلسٹ چار پانچ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان سے گف شپ کرتے تھے وہ آپ کو یاد ہوگا پشاور میں جب ایک سوال ہو گیا تھا ان سے تو اس پر بڑا برہم ہوئے تھے وہ تھوڑا سا سکھ سوال ہو گیا تھا تو آج تو صورتحال ہی ڈیفرنٹ تھی کہ شہباز شریف سامنے کھڑے تھے اور بول ٹی وی کے جو ریپورٹر ہیں وہ ان سے سوالات پوچھ رہے تھے اور انہوں نے بڑا مزدار سوال پوچھا انہوں نے کہا آپ جو باہر مانگنے جاتے ہیں آپ کے بارے میں امپریشن ہے عمران خان صاحب آپ کی ویڈیوز دکھا رہے ہوتے ہیں کہ شہباز شریف مانگنے گئے ہوئے ہیں اور وہ صرف مانگی رہے ہیں بس یہی ایک سپرٹیز آن کی تو انہوں نے بڑا مزدار سا جواب دیا انہوں نے کہا تو وہ کیا پیسے دینے جاتے تھے عمران خان صاحب جب جاتے تھے تو مجبوری ہے ہمارے ملک کی ہمارے جو معاشی حالات ہیں ہماری جو پوزیشن ہے جن کرائیسز سے ہم گزر رہے ہیں جن مشکلات کو ہم فیس کر رہے ہیں اس میں اگر پوری دنیا سے امداد نہیں آئے گی تو کیا صورتحال ہوگی ہماری جسد اگر ہم امیجن کریں وہ تو سوچ کر بھی خوف آتا ہے ہمیں کوئی تیس عرب روپے کے تیس عرب ڈالر کے قریب پیسے چاہیے ہیں اپنی چیزوں کو منیج کرنے کے لیے اور ابھی وہ 1.7 بلین ڈالر کا وہ صرف ایک تھا کرز کا جو ایک قسط آنی تھی اسے آئی ایم ایف سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ساری چیزیں پلان ہوئی تھیں وہ انٹیکٹ ہیں ان ساری چیزوں پر کام ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے حکومت کو تھوڑی سی امید ہے کہ چیزیں مینج ہو جائیں گی معاشی فرنٹ پر اور سب سے اہم اس میں چیز جو ہے وہ ان کا عساق دار صاحب کی واپسی ہے کہ حکومت جو چاہتی تھی کہ جس طرح سے پالیسی ہے بدا کر چلائی جائے اگرچہ آج شہباز شریف صاحب نے مفتہ اسماعیل کی بھی تعریف کیا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے اور انہوں نے ریزائن کیا ہے ان کی خواہش تھی ظاہر ہے جب عساق دار صاحب آگئے تو انہوں نے ریزائن کرنا ہی تھا اور عساق دار صاحب ان مشکل حالات سے ہمیں نکالنے میں ہماری مدد کریں گے تو عساق دار صاحب نے پلے سے تو نہیں کچھ دینا نا اصل مسئلہ یہی ہے کہ حکومت کو اندازہ ہے کہ اپنے دوست ممالک سے اور دیگر اداروں سے جو پیسے آنے ہیں ان کے بنیاد پر انہیں امید ہے کہ اب حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں ویسے ہی آپ خوف کا عالم دیکھیں یا ایک امپریشن دیکھیں کہ دو دن بھی ابھی نہیں گزرے ہیں اور چوبیس گھنٹے میں ہی ڈالر کی قیمت میں دس روپے تک کی کمی آئی ہے اگرچہ یہ مستقل نہیں ہے مطلب میں ہم بری کلیر کہ عساق دار صاحب کی وجہ سے یہ جو اندازہ ہے لوگوں کو کہا کہ کیا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ مستقل اس طرح سے نہیں ہو سکتا اس کے لیے کچھ پالیسیاں بنانی پڑیں گی لیکن ڈالر کے حوالے سے بڑی سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو پچھلے دن میں ریپورٹ آئی ہے کہ کچھ بینکس انوالو ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈالر کی قیمت اتنی بڑی تھی لیکن بارال وہ تو آگئی ہے تو شہباز شریف صاحب نے جن باتوں کے جواب دیا ہے اس میں مریم والا واقعہ بھی ہے وہ جو آڈیو لیکس میں آئی ہے ویسے تو میں آڈیو لیکس پر ایک الگ سے بھی ویڈیو کروں گا نیکسٹ میں جس میں آپ کو ذرا ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آڈیو لیکس پر مزید کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں لیکن مریم نواز کے حوالے سے جو بات ہے انہوں نے بڑا کلیر کر دیا انہوں نے کہا جی اس میں انہوں نے کوئی سفارش نہیں کیا اس آڈیو میں بھی بڑا کلیر ہے نا کہ مریم نے ان سے کوئی سفارش نہیں کی ڈاکٹر توکیر شاہ کی وہ آواز ہے جو شہباز شریف کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ ان کی مشینری آنی تھی جو کہ شہباز اس میں عمران خان صاحب کے دور میں آ چکی تھی باقی جو آنی ہے اس کے بتایا کہ وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی جو ہے اس میں آئے گی اور اپروول کے لیے اور پھر کابینہ میں آئے گی اور انڈیا کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں وہ در ایشیوز ہیں تو ہمیں نہیں کرنا چاہے اور میں نے کہا کہ میں سمجھا دوں گا اور بات ختم ہو یہ بات بالکل ٹھیک ہے اس میں ایسی کوئی وہ ویڈیوز کیوں اور آڈیوز کیوں بھول جاتے ہیں جس میں پیسے لینے کی باتیں ہو رہی تھی ان کا اشارہ عمران خان صاحب کی طرف تھا کہ ہیرے جوارات لے رہے ہیں زمینے لے رہے ہیں پلوٹس لے رہے ہیں وہ جو چیزیں ہیں اس پر کیوں نہیں بات کرتے اور بات بھی ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب اس کا کیوں نہیں جواب دیتے اس پر تو شور مچائے ہوئے پوری پی ٹی آئی دیں کہ مریم کی آڈیو لیک آگئے ہیں وہ مریم کی تو نہیں ہے ڈاکٹر توشکیر شاہ نے جو ذکر کی ہے مریم کے حوالے سے تو عمران خان صاحب کے فیملی کی جو آڈیو لیکس تھی اس پر کیوں نہیں بات ہو رہی ہے ان کا سوال بڑا ویلیڈ ہے کہ ہم نے تو کوئی مرات لینے کا کوئی رشوت لینے کا کوئی ہیرے جوارات لینے کا کوئی انگوٹھییں لینے کا کوئی پلوٹس لینے کی بات نہیں کر رہے نا تو یہ تو وہ کر رہے تھے پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے دور میں آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بشیر مہمن صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ ڈی جی ایف آئی ہے جو تھے کہ ان پر پریشر تھا کہ جالی مقدمے بنائے جائیں نا لوگوں کو گرفتار کرنے کے لئے انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا عمران خان صاحب کے خلاف یا ان کے ساتھیوں کے خلاف اس طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے دوسرا انہوں نے اپنے امریکہ کا وزرٹ جو تھا ان کا یونائٹیڈ نیشن کا جو اس حوالے سے ذکر کیا کہ وہاں پر کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو جنرلی بینگ پرائم منسٹر اور پاکستان جو باتیں ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کی ہے انہوں نے اس کی اپنی ایکسپرینیشن دی پھر انہوں نے پوچھا کہ عمران خان صاحب چونکہ عمران خان صاحب اب سارا زور دونوں کا ایک دوسرے پھر الزامات لگانے اور اس کا جوابات دینے پر ہے تو عمران خان صاحب جو الزامات لگاتے ہیں کرپشن کرپشن جو سارا شورم چاہتے ہیں انہوں نے کہا چینی سکینڈل اور گندم سکینڈل کیا تھے ہمارے ملک سے چینی جو ہے باہر وہ گندم باہر بھیجی گئی اور اس کے بعد وہاں سے مہنگی گندم واپس اس پر سبسیڈی لی گئی اور اس کے بعد مہنگی گندم باہر سے منگا لی گئی تو یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے اور چینی کا سکینڈل جو تھا 52 روپیز سے پرابلی 100 تک چلی گئی تھی چینی تو اس میں جو پیسہ کھایا گیا وہ کہاں ہے کس کو پکڑا گیا کس کو سزا ہوئی عمران خان صاحب بات تو یہی کرتے ہیں کہ چورو ڈاکووں کو پکڑنا ہے تو اپنے ساڑھے تین سال میں انہوں نے کس چورو ڈاکو کو پکڑا ہے کس کو سزا ہوئی ہے یہ سارے سکینڈل تو موجود تھے وہاں پر تو کسی کا بھی ان کے پاس جواب نہیں تھا پھر ایک بڑا اہم واقعہ جو وزیراعظم ہاؤس میں خاتون کو حب سے بیجا میں رکھنے کے حوالے سے ہے اصل میں تو وہ واقعہ ہے چیئرمن نیب کے حوالے سے کہ ایک خاتون ان کے خلاف ثبوت لے کر گئی اور خان صاحب نے وہ استعمال کی اور ان کو بلیک مل کی یہ سارے چیزیں لیکن جب شہباز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں تو سوال ان سے بھی بنتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اب آپ وزیراعظم پاکستان ہے تو آپ یہ کاروائی تو آپ نے کرنی ہے نا اب کیوں نہیں ہو رہی کاروائی عمران خان صاحب نے نہیں کی مال لی بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن اب اس پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے اب تو آپ اس پر کاروائی کریں اور سلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بڑا اہم ایشو ہے انہیں بتایا کہ کچھ سولہ سو کے قریب لوگ جو ہیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں اور کتنا بڑا یہ کرائسز ہے جس سے ہمیں نمٹنا ہے جس کا فیس کرنا ہے ہم نے اور لوگوں کو بحالی کی طرف لے کرانا ان کی ریہابیلیٹیشن ہونی ہے ان کو امداد ملنی ہے ان کے گھر بننی ہے یہ ساری چیزیں ہونی ہیں تو اقوام متحدہ میں جو دوست ممالک ہیں ایون امریکہ نے سب نے اس کے امداد کے حوالے سے بات کیا ہے اور ڈونر کانفرنس ہونی ہے تو ڈونر کانفرنس کے حوالے سے فرانس نے بھی آفر کیا وہ بھی مدد کریں گے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس میں دیر نہیں کریں گے لیکن دوست ممالک کے حوالے سے امران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بڑی اہم کی بات کیا ہے کہ ان کے رویے سے وہ جو خود کو آئنسٹائن سمجھتے تھے وہ ٹائنگ پر ٹائنگ رکھ کر بیٹھ جاتے تھے اور جو ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہوتا تھا اس کا نقصان ہوئا ہے اس کے وجہ سے پاکستان آئیسولیٹ ہو رہا تھا اور جو ان لوگوں نے اس حوالے سے اپنے ریمارکس دی ہیں امران خان صاحب کے حوالے سے ان کا جو پچھلی حکومت یعنی امران خان صاحب اور ان کی حکومت کے حوالے سے جو دوست ممالک کی طرف سے ریمارکس آئے ہیں وہ بہت آنی سکتا وہ ظاہر ہے مناسبات نہیں ہے لیکن یہ سوچنا چاہیے مسئیبت یہ ہے کہ امران خان صاحب کے جو فالوئرز ہیں وہ ان کی ہر نیگٹیو چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس پر واہ واہ کر رہے ہیں یہ ایک افسوسناک پہلو ہے سارے بات کا اور اچھا پھر دوسروں پر تو الزام لگاتے ہیں انہوں نے کہا شہباز شریف نے کہا میرے خلاف جب الزام لگا تو برطانیہ کی نیشنل کرائیم ایجنسی میں وہاں سے ہم ہمیں تو کلیر چٹ مل گئی نا امران خان صاحب پر جو فائننشل ٹائمز نے الزامات لگائے ہیں امران خان صاحب کیوں نہیں جاتے اس کی تحقیقات کے لیے کیوں ان کو سو نہیں کرتے کیوں ان کے خلاف عدالت میں نہیں چلے جاتے کہ انہوں نے کیسے الزامات لگا دی ہیں بڑے کلیر الزامات ہیں کہ آپ نے جو چیارٹی کے نام پر پیسے جمع کی ہیں جو انسانیت کی خدمت کے لیے کی ہیں جو دکھی لوگوں کو مدد کرنے کے لیے جو پیسے جمع کی ہیں وہاں سے اپنے سیاسی جلسوں کے لیے اپنے خود کھانے پینے کے لیے وہ جو سارے پیسے ضائع کی ہیں تو اس کا جواب دیں اور اگر وہ جھوٹ ہے تو اس کے خلاف عدالت میں چلے جائیں دیکھیں پاکستان میں تو ان کو شک ہے کہ یہاں پر نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی لوگوں کو خرید لیتی ہے برطانیہ میں تو ان کو ایسا کوئی شک نہیں ہے تو برطانیہ میں فائننشل ٹائمز نے جو ان پر الزامات لگائے ہیں ان کے خلاف عدالت میں جائیں لیکن وہ نہیں جاتے اور حالات تو یہ ہیں کہ پاکستان میں انہوں نے اپنی بہن کو ایف بی آر کے ذریعے این ارو دیا اب وزیراعظم شہباز شریف اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ این ارو کس نے دیا تھا عمران خان صاحب نے دیا تو ہمیں جو روزانہ بات سناتے ہیں کہ انہوں نے این ارو لیا اپنے خلاف مقدمات ختم کیے جہاں اپنی بہن کا کیس آیا ہے وہاں پہ انہوں نے این ارو دے دیا انہیں ریلیف دے دیا اور انہیں بچا لیا ہے تو عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے یہ جو جھوٹے الزامات بار بار کرپشن 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 دوسروں پہ لگا رہے ہیں انہیں خود جواب دینا پڑے گا میں نے بھی جو آج صبح والی میری ویڈیو تھی اس میں آپ نے سنا ہوگا وہ جو ان کی دوسری بہن کے حوالے سے کیس ہے لیا میں پانچ ہزار کنال جو انہوں نے زمین خریدی ہے سستے داموں کوڑیوں کے بھاؤ کروڑوں کی جائیدات جو ہے کروڑوں کی جو زمین ہے وہ کوڑیوں کے بھاؤ انہوں نے خریدی ہے صرف اس لیے کہ حکومت اپنی تھی انفرمیشن تھی کہ وہاں سے وہ نہر گزرنی ہے اس کی بیس پہ وہ ساری زمین خریدی ہے اور بعد میں اب زبردستی لوگوں سے اس کا قبضہ لیا جا رہا ہے تو عمران خان صاحب ان کی اپنی فیملی کے یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں اور اس میں آرمی چیف کے حوالے سے جو مشابرت کے حوالے سے انہوں نے بڑا صاف جواب دیا دو چیزوں پہ انہوں نے کہا الیکشن اپنے وقت پر ہوگا اس میں کوئی کامپرومائز نہیں ہے اور آرمی چیف کی تقریری پہ یہ جو باتیں ہو رہی ہے صدر صاحب نے جو کہہ دیا کہ اس میں مشابرت ہونی چاہیے انہوں نے کس بات کی مشابرت انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی تو انہوں نے کیا مجھ سے پوچھا تھا اور سیدھی سی بات ہے جب آئین میں نہیں لکھا ہوا تو اس کا کوئی جواب ایون وہ جو ایک بزنس مین ہے کراچی کے ایسے مونی صاحب کے حوالے سے جو کوئیسٹن ہوا کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ وہ دونوں کو اکٹھے پٹھائیں گے انہوں نے کہا کس بات کہا انہوں نے ان کی طرف سے آج وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے سب کو صاف جواب تھا کہ میں کسی کی کسی بات پر کان نہیں دھار رہا کسی کو کوئی ویلیو نہیں دے رہا ہوں جو کچھ کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے ہم نے مین وزیراعظم صاحب نے اور ان کی ٹیم نے اور ان کے اتحادی پارٹیوں نے انہوں نے بڑی تعریف کیا ہے انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کی تعریف کیا ہے اپنی پوری خارجہ وزارت خارجہ کی ٹیم ہے اس کی تعریف کیا ہے تو یہ پوزیٹیف جیسٹرز ہیں کہ وہ سب کو اکٹھے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے عمران خان صاحب نے جتنی کوششیں کر لی ہیں ان کے جتنے دوستوں نے ان کے چاہنے والوں نے ان کے سپورٹرز نے ان کے ہینڈلرز نے جس جس نے جو جو کوشش کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے صاف چٹہ جواب ہے کہ گھر بیٹھیں ہم نے جو کرنا ہے اپنی مرضی سے کریں گے عمران خان صاحب نے جو کرنا ہے کر لیں انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور عمران خان صاحب پھر وہی کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں پشاور میں آج انہوں نے تین جگہ خطاب فرمایا ہے علماء کنونچن تھا تاجروں کا کنونچن تھا یوت کا کنونچن تھا وہ سب سے خطاب فرما رہے ہیں اور وہی گھسی پٹی باتیں ہیں اور مجھے نہیں سمجھاتی وہ اتنا زیادہ جہاں مذہب کا تڑکہ لگاتے ہیں انہیں انفرمیشن کون دیتا ہے اس کے بارے میں پھر سوشل میڈیا پر جو جھوٹ اور سچ باتیں چلتی ہیں لیکن وہ ایسا موقع لوگوں کے کیوں دیتے ہیں وہ ایک لاکھ چالیس ہزار پیغمبر کہاں سے کس ریفرنس میں ہیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ جو عمران خان صاحب بار بار بولتے ہیں کہ ایک لاکھ چالیس ہزار پیغمبر آئے کدھر سے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ جو ہے عدل اور انصاف پر قائم کی گئی تھی بالکل ٹھیک ہے تو عمران خان صاحب آپ نے چھبیس سال کی جدو جہد کی بائیس سال کی جدو جہد کے بعد آپ کو جب چار سال کے لیے حکومت ملی ہے تو وہ عدل اور انصاف کہاں تھا پھر آپ لوگوں کو جھوٹے مقدمات بنا کے رانہ صنع اللہ کو گرفتار کر رہے ہیں بشیر میمن کو اس لیے فارق کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو جھوٹے مقدمات بنا کے اس میں نہیں لے کر آ رہے ہیں اور پھر ان کا لے دے کے جو سارا زور چل سکتا تھا کہ عصاب دار کو انصاف کرنے والے اداروں نے اور سیکیورٹی اداروں نے نہیں روکا یہ انہیں بڑا دھوک ہے چل رہے ہیں لے دے کے ٹوٹل ان کا دکھ یہ ہے کہ سیکیورٹی ادارے یعنی آرمی اور انصاف کرنے والے ادارے یعنی عدالت ہیں وہ سو فیصد عمران خان کی خواہش کے مطابق نہیں چل رہے ہیں یہ ادارے ہیں تو عمران خان صاحب وہ تو آپ کی خواہش کے مطابق نہیں چل رہے ہیں آپ کے جو نمبر تھے نا آپ کی سپورٹ والے وہ بند ہو چکے ہوئے ہیں یا تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے وہ تبدیلیاں آتی جا رہے ہیں آپ اب روئیں شور مچائیں ایکس اور وائے کو برا بھلا کہیں اپنے لوگوں کو تیار کریں کہ الٹا دھمکیاں دے جو مرضی کر لیں ہونا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے وہ دھمکیاں دینے والے ہیں نا دوست شیخ رشید صاحب ان کے ساتھ بھی جو عدالت میں آج ہوا ہے عدالت نے کہا ہم نے آپ کو فائن کر دینا تھا بڑا سرہ لیکن آپ اس طرح کی یہ جو فضول قسم کی پیٹیشنز لے کے چلے جاتے ہیں نا ان سے باز آ جائیں عمران خان صاحب کے لیے بڑا کلئر میسج ہے وزیراعظم کی طرف سے کہ عمران خان صاحب سیاست کر لیں جو آپ نے کرنا ہے آپ کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی الیکشن ارلی ہونا ہے پر آرمی چیف کس کو لگانا ہے جو بھی آپ کے مطالبات ہیں آپ کا کسی مطالبے کو سننے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ایون وہ سائفر پر تحقیقات کے لیے وزیراعظم نے صاف جواب دے دیا چٹا جواب ہے وہ کہا کس بات کی تحقیقات ساری باتیں تو کلئر ہیں تو عمران خان صاحب آپ اپنی ڈگڈگی بجائیں آپ کے پاس جو پاپولارٹی ہے اس کے بنیاد پر جو آپ کر سکتے ہیں کر لیں وزیراعظم صاحب کی طرف سے آپ کے لیے صاف جواب ہے شکریہ